ہیلو چلڈرن بیلکم ٹو ایس ایڈوکیشن آج ہم کریں گے سی وی ایس سی کی ساتھ میں کلاس کی ہندی کی کتاب بسند کا آٹھ ماہ چیپٹر شام ایک کسان اس کے ہم کریں گے پرشن اتر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا پرشن کیا ہے پہلا پرشن ہے اس کبتہ میں شام کے درشی کو کسان کے روپ میں دکھایا گیا ہے یہ ایک روپک ہے اسے بنانے کے لیے پانچ ایک روپتوں کی انجوری بنائی گئی ہے انہیں ہم اپما کہتے ہیں تو پہلی ایک روپتہ آکاش اور صافہ میں دکھاتے ہوئے کبتہ میں آکاش کا صافہ باکانش آیا ہے تو کبتہ میں کیا آیا ہے آکاش کا صافہ اسی طرح تیسری ایک روپتہ ندی اور چادر میں دکھائی گئی ہے مانو ندی چادر سی ہو اب آپ دوسری چوتھی اور پانچمی ایک روپتوں کو کھوچ کر لکھئے تو آپ کا انصر ہوگا کہ اس کبتہ میں ایک روپتہ بنانے والی جو اپما ہیں وہ کون کون سی ہیں یہ ہیں سورج اس کو چلم کے روپ میں دکھایا گیا ہے سورج چلم سا اور پہاڑ کیسا ہے کسان سا تو کسان کو کس کی طرح دکھایا پہاڑ کو کس کی طرح دکھایا گیا ہے کسان کی طرح آکاش صافہ اندکار بھیروں کا گلہ اور پلاش کا جنگل کیسا ہے امویٹھی اب آپ کا اگلا پریشن ہے شام کا درشی اپنے گھر کی چھتیا کھلکی سے دیکھ کر بتائیے جو شام کا درشی ہے وہ کیسا دکھائی دیتا ہے آپ کے گھر کی چھتیا کھلکی سے تو شام کب سے شروع ہوئی تب سے لے کر سورج ڈوبنے میں کتنا سمیہ لگا تو آنسر ہوگا شام کے جو تھی وہ چھ بجے سے شروع ہوئی تو شام چھ بجے سے شروع ہوئی ایک گھنٹے کا سمیہ لگا تو تب سے لے کر سورج ڈوبنے میں کتنا سمیہ لگا ایک گھنٹے کا سمیہ لگا اور اس بیچ آسمان میں کیا کیا پرورتن آئے تو اس بیچ آسمان میں بہت سے پرورتن آئے جیسے کہ آسمان لال ہو گیا دھیرے دھیرے آسمان کا رنگ پیلا ہو گیا پھر سورج ڈوب گیا اور کیا ہوا اندھیرہ ہو گیا پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کہ مور کے بولنے پر کبھی کو لگا جیسے کسی نے کہا ہو سنتے ہو نیچے دیئے گئے پکشیوں کی بولی سن کر انہیں بھی ایک یا دو شبدوں میں باندھیے جیسے مور کے بولنے پر کبھی کو لگا سنتے ہو تو نیچے جو پکشی دیئے گئے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ ان کی بولی سن کر کیا لگا جیسے کبوتر ہے کہ ہوا ہے مینہ ہے توتہ چیل ہنس تو کبوتر کہہ رہا ہے جیسا لگا کہ خط لے لو مینہ گاتے ہو چیل دیکھتے ہو کہوہ مہمان آئیں گے توتہ پڑھتے ہو ہنس شانت سوچھ رہو تو آپ کو جو لگا ان کی بولی سن کر وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں پھر آپ کا اگلا اپریشن ہے اس کبتہ کو چترت کرنے کے لیے کن کن رنگوں کا پریلوک کرنا ہوگا تو اس کبتہ کو چترت کرنے کے لیے ہمیں نملکت جو رنگ ہے ان کا اپیوک کرنا ہوگا جیسے کہ پیلا سنہرہ سفید لال کالا ان سارے رنگوں کی آوشکتہ ہوگی پھر آپ کا اگلا اپریشن ہے کہ شام کے سمیں یہ کیا کرتے ہیں پتہ لگائیے اور لکھئے پکشی کھلاری فلوالے ماں پیر پودھے پتا جی کسان بچے تو پکشی کیا کرتے ہیں شام کے سمیں اپنے گھنسلے میں لوٹ آتے ہیں اور جو کھلاری ہوتے ہیں وہ اپنا کھیل بند کر رہتے ہیں فلوالے ہوتے ہیں وہ فل بیچتے ہیں ماں ہوتی ہے بچوں کو کھانا بناتی ہے پیر پودھے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں اور پتاجی جو ہوتے ہیں وہ دفتر سے گھر آتے ہیں کسان ہیں وہ کھیتوں سے لوٹ کر گھر آتے ہیں جو بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں شام کو کھیلتے ہیں پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کہ ہندی کے ایک پریصد کبھی سمیتران اندنپنت نے سندھیا کا ورلان اس پر کار کیا ہے سندھیا کا جرموت باسو کا جرموت ہے چہک رہیچوریاں ٹی بی ٹی ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ då تو سندھیا کا جرموت باسو کا جرموت ہے چہک رہیچوریاں ٹی بی ٹ ٹ då ٹ تو اوپر دیکھتا اور سربیشل دیال جی کی قوتہ میں آپ کو کیا مکھ انتر لگا تو یہ جو قویتہ دی گئی ہے اوپر سربیشل دیال جی کی جو قویتہ ہے اس میں آپ کو مکھ انتر کیا لگا آپ کو لکھنا ہے تو آنشر ہوگا کہ سربیشل دیال سخت صینہ جی کے دورہ جو رچت قویتہ ہے اس میں سندھیا کالین درش Elliot کو کسان کے مادھیم سے پرستت کیا گیا ہے اور سمیترہ نندن جی نے اپنی قویتہ میں سندھیا کالین درش میں پکشیوں کی جو آواز ہے ان کو پردھانتا دی ہے جیسے چہہ کرہی چلیاں ٹی بی ٹی ٹوٹوٹ لیکن جو سربیشور دیال سکسینا جی ہیں انہوں نے کسان کے مادھیم سے سندھیا کالین جو درش ہے اس کو پرستط کیا ہے سربیشور دیال سکسینا جی دوری رچیت قویتہ کلپنا پردھان ہے پرانتو اس میں ترانندن پانت جی کی جو قویتہ ہے اس میں باستوکتہ جھلکتی ہے کیونکہ شام کو کیا ہوتا ہے جو پکشی ہیں وہ چہہ چاہتے ہیں تو ان کی قویتہ جو ہے وہ باستوک ہے لیکن جو سربیشور دیال سکسینا جی کی قویتہ ہے وہ کالپنک ہے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کہ شام کے بدلے اگر آپ کو ایک قویتہ صبح کے بارے میں لکھنی ہو تو کن کن چیزوں کی مدد لے کر آپ اپنی قویتہ کو کلپنا کو بیقت کریں گے تو نیچے دی گئی قویتہ کی پنکیوں کے آدھار پر سوچئے جیسے کی پیاروں کے جھنجنے بجنے لگے لڑکتی آ رہی ہے سورج کی لال گیند اٹھ میری بیٹی صبح ہو گئی تو ہم جو بھی قویتہ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں جیسے سبیرہ ہونے لگا ہے لگتا ہے سورج کی لال گیند دھرتی کی اور لڑکتی چلی آ رہی ہے پیاروں کے جھنجنے بجنے لگے ہیں صبح ہو گئی اٹھو میری پیاری بیٹی اٹھو بیٹی کہتی ہے ابھی سونے دو ماہ نیچے لکھی پنکتیوں میں رکھانکے شبدوں کو دھیان سے دیکھئے گھرنوں پر پری ہے ندی چادر سی سمٹا بیٹھا ہے بھیروں کے گلے سا پانی کا پردہ سا میرے آس پاس تھا ہل رہا مڑ راتا رہتا تھا ایک مریل سا کتہ آس پاس دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشہ گھاس پر بھوزکتی ننی سی چڑیا تو ان پنکتیوں میں سے سا سی کپ لوگ بیاکرر کی درشتی سے کیسے شبدوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہاں پر جو سا سی کپ لوگ ہوا ہے ان شبدوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جن کی اپما دی جا رہا ہے جیسے چادر کی تلنا کس سے کی گئی ہے ندی سے کی گئی ہے اور یہ تلنا اور سمانتہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے جیسے دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشہ تو دل کیسا ہے چھوٹا سا ہے کیسا جیسے چھوٹی سی آشہ ہو گھاس گھاس پر بھدکتی کیسی چڑیا ننی سی چڑیا اور مریل سا کیسا کتہ ہے مریل سا تو یہاں پر کیا کیا گیا ہے سا سی اس طرح کے شبدوں کا پلوگ کیا گیا ہے تو اس سے ان کی جن کی اپما دی جا رہا ہے تو یہاں سا سی کا پلوگ ان شبدوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جن کی اپما دی جا رہا ہے جیسے چادر کی تلنا ندی سے کی جا رہا ہے یہ تلنا اور سمانتہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے اب آپ کا اگلا پلشن ہے نمکہ شبدوں کا پلوگ آپ کن سندربوں میں کریں گے پرتیک شبد کے لئے دو دو سندرب باگ کے رچھئے تو اوندھی دہک سمٹا تو نمکہ شبدوں کا پلوگ آپ کن سندربوں میں کریں گے پرتیک شبد کے لئے دو دو باگ کے رچھئے تو ہے پہلا اوندھی اور پھر ہے دہک اور پھر ہے سمٹا پہلا ہے آنڈھی تو ہم اس کا باقی پریوک بنا سکتے ہیں کہ قوتہ آنڈھی ہو کر لیٹی ہے یا کٹوری آنڈھی رکھی ہوئی ہے پھر ہے دہک تو چولے میں آگ دہک رہی ہے اور دوسرا سینٹنس ہم بنائیں گے کہ اس کی بات سن کر میرے مند میں کرود کی اگنی دہک رہی ہے پھر ہے سمٹا بہر در کے مارے ایک کونے میں سمٹا بیٹھا ہے دوسرا ہم بنائیں گے میں اپنے کام دھندے کے چھیتر کو دھیلے دھیلے سمٹا رہا ہوں مطلب اپنا جو کام دھندہ ہے اس کو کم کر رہا ہوں تو یہ تھے آپ کے اس چیپٹر کے پریشن اتر بچے آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسائی ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر رہنا بلکل مت بھولا کریے تینک یو